بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز غالب الحکیم حکمت والا جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے لہو اسی کے لئے ملک بادشاہی السماوات والاردی آسمانوں اور زمین کی یحی زندہ کرتا ہے ویمیتو اور مارتا ہے وہوا اور وہ علا پر کلی ہر شئین چیز قدیر قادر ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہوا الاول وہ سب سے پہلا والآخر اور سب سے پچھلا والظاہر اور ظاہر والباطنوں اور غائب پوشیدہ ہے وہوا اور وہ بکلی شئین ہر چیز کو علیم جانتا ہے وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنے قدرتوں سے سب پر ظاہر اپنی ذات سے پوشیدہ ہے اور تمام چیزوں کو جانتا ہے ہوا اللہ ذی وہی ہے جس نے خلق اور پیدا کیا السماواتی آسمانوں والآردہ اور زمین کو فی میں ستتی چھے ایام دنوں سم مستوہ پھر جلوہ گر ہوا علا پر العرشی اش یالمو وہ جانتا ہے ما یلجو جو داخل ہوتا ہے فی میں الاردی زمین وما یخرجو اور جو نکلتا ہے منہا اس سے وما اور جو ینزلو نازل ہوتا ہے من السماعی آسمان سے وما یارجو اور جو چڑھتا ہے فیہا اس میں وہوا اور وہ معاکم تمہارے ساتھ ہے اینما جہاں کہیں کنتم ہوتم واللاہ اور اللہ بی ما اس کو جو تعملونا تم کرتے ہو بصیر دیکھتا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے لہو اسی کے لیے ملکو بادشاہی السماواتی اسمانوں کی والاردی اور زمین کی وا اور الہ طرف اللہ اللہ ترجعو لوٹائے جاتے ہیں الامور تمام امور اسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کے طرف رجوع ہوتے ہیں یولجو داخل کرتا ہے اللیلہ رات فی میں انہاری دن ویولجو اور داخل کرتا ہے انہارا دن فی میں اللیلی رات وہوا اور وہ علیم جانتا ہے بزاتی باتیں السدور دلوں کی وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ لوگوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے آمنو ایمان لاؤ باللہ ہی اللہ پر ورسول ہی اور اس کے رسول پر وانفکو اور خرج کرو ممہ اس میں سے کہ جعالکم بنایا تم کو مستخلفین نائب فی ہی جس میں فاللزین پرچو لوگ آمنو ایمان لائے منکم تم میں سے وانفکو اور خرج کیا انہوں نے لہم ان کے لئے اجدن ثواب کبیر بڑا تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرج کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرج کرتے رہے ان کے لئے بڑا ثواب ہے وما اور کیا ہے لکم تم تم کو لا تؤمنون نہیں تم ایمان لاتے باللہ اللہ پر والرسول اور رسول یدعوکم دعوت دیتا ہے تم کو لتؤمنون کہ تم ایمان لاؤ بی ربکم اپنے رب پر وقد اخذا اور وہ لے چکا ہے می ساقا تم سے احد ان اگر کنتم ہوتم مؤمنین ایمان لانے والے اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس اندھیروں اور اور کیا ہے لکم تم کو اللہ کے نہیں تن فکو تم خرج کرتے فی میں سبیلی راہ اللہ اللہ والللہ اور اللہ کی ہے میراس وراست السماوات اسمانوں کی والاردی اور زمین کی لا یستوی نہیں برابر من کم تم میں سے من جس نے انفق خرج کیا من سے قبلی پہلے الفتح فتح وقاتل اور لڑائی کی اولئے انہی لوگوں کا عظم بڑا ہے درجت درجہ من اللہ زین ان لوگوں سے جنہوں نے انفق خرج کیا من بعد اس کے بعد وقاتل اور لڑائی کی انہوں نے وکلن اور سب سے وعدہ وعدہ کیا اللہ اللہ نے الحسن اچھا واللہ اور اللہ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خبردار ہے اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے رسلے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ اسمانوں اور زمین کی وراست خدا ہی کی ہے جس شخص نے تم میں سے پتہ مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کی برابر خو اس کو ولہ اور اس کے لیے عجر کریم عزت کا کون ہے جو خدا کو نیت نیک اور خلوص سے کرز دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت ہوگا نور ہم ان کا نور وین ایدی ہم ان کے آگے و بی ایمان ہم اور ان کے دائیں بشرا کم تم کو بشارت ہو اليوم آج جنات باغ ہیں تجری بہتی ہیں من سے تحت ہا ان کے نیچے الانحار نہریں خول دینا ہمیشہ رہوگے فی جس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور دہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لئے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہوگے یہی بڑی کامیابی ہے یومہ اس دن یکولو کہیں گے المنافقون منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں لِلَّذِينَ ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے انظرونا دیکھو ہماری طرف نکتبس ہم حاصل کریں مِن نورِكُم تمہارے نور سے قیلہ کہا جائے گا اِرْجِو لوٹ جاؤ وَرَا أَكُم اپنے پیچھے فَلْتَ مِسُو اور تلاش کرو نورا نور فَدُورِبَا پھر کھڑی کر دی جائے گی بَيْنَهُم ان کے درمیان بِسُورِن ایک دیوار لَهُو اس کا بَابُن ایک دروازہ بَاطِنُو اس کی اندرونی جانب فِی ہی اس میں اَلْرَحْمَتُ رَحْمَتُ وَزَوَاهِرُهُ اور باہر اس کے مِنْ قَبْلِهِ اس کے سامنے الْعَزَابُ عَزَابُ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہمارے تر نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کے جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے اور جو جانب بیرونی ہے اس رف عذاب و عذیت یُنَادُونَ هُم پکاریں گے ان کو عَلَم کیا نہیں نَكُن تھے مَعَكُم تمہارے ساتھ قَعْلُ وہ کہیں گے بَلَا کیوں نہیں وَلَا كِنَّكُم اور لیکن تم نے فَتَنْتُم فِتْنے میں ڈالا انفُسَكُم اپنے آپ کو وَتَرَبَّسْتُم اور انتظار کیا تم نے وَلْتَبْتُم اور شک کیا تم نے وَغَذَتْكُم اور دھوکہ دیا تم کو الْأَمَانِيُ آزُونَ حَتَّى یہاں تک کہ جَاءَ آ پہنچا عَمْرُ اللَّهِ اللَّهِ کا حُکم وَغَذَكُم اور دھوکہ دیا تم کو بِاللَّهِ اللہ کے بارے میں الْغَرُورِ دھوکہ باز شیطان نے تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے لیکن تم نے خود اپنے تیئی بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا اللہ تعالیٰ آزو نے تم کو دھوکہ دیا یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دھگا باز دھگا دیتا رہا فَلْيَوْمَا پَسْ آج لا نہیں یو خضو لیا جائے گا مِنْكُمْ تم سے فِدْيَةٌ مُعَفْزَةٌ بَدْلَا وَلَا اور نَا مِنَ الْلَّذِينَا ان لوگوں سے جو کفرو کافر ہیں مَأْوَاکُمْ تمہارا ٹھکانا النَّارُ آگ ہے ہیا وہی مَأْوَاکُمْ تمہاری دوست وَبِعْسَىٰ اور بُری المصیر جگہ لوٹنے کی تو آج تم سے معافضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا تم سب کا ٹھکانا دوزق ہے کہ وہی تمہارے لائک ہے اور وہ بری جگہ ہے عَلَمْ کیا نہیں یعنی وقت آیا لِلَّذِينَا ان لوگوں کے لئے جو آمَنُ ایمان لائے انتقشعہ کہ نرم ہو جائیں قُلُوبُهُمْ دِلْ ان کے لِذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کے لئے وَمَا اور جو نَزَلَا نازل کیا اس نے مِنَ الْحَقِّ حَقْ سے وَلَا يَكُونُوا اور وہ نہ ہو جائیں قَلَّذِينَا ان لوگوں کی طرح جنہیں اُوتُ الْكِتَابَ کتاب دی گئی مِنْ قَبْلُوْ پَحْلِ فَتَعْلَا پھر طویل گزر گئی عَلَيْهِمْ ان پر الْعَمَدُوْ مُدَّتْ فَقَسَتْ تو سخت ہو گئے قُلُوبُهُمْ ان کے دل وَقَسِیرٌ اور اکثر مِنْهُمْ ان میں سے فَاسِقُون نافرمان ہیں کیا ابھی تک مومنوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا بلحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں عَلَمُ جان رکھو عَنَّلَّهَ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے ہم نے اپنے نشانی تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو اِنَّا بے شک المصدقین خیلات کرنے والے مرد والمصدقاتی اور خیلات کرنے والی عورتیں وَاَقْرَدُ اللَّهَ اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قردن قرض حسنن اچھا يُدعفو وہ دگنا کیا جائے گا لہم ان کے لئے وَلَهُم اور ان کے لئے عجرن ثواب کریم امدہ جو لوگ خیلات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور خدا کو نیتیں نیک اور خلوط سے قرض دیتے ہیں ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لئے عزت کا صلح ہے وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ اور جو لوگ آمَنُوا ایمان لائے بِاللَّهِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اور اس کے رسول پر اُلَائِكَ یہی لوگ هُم وہ اَسْتِ دِیْكُونَ سَچھے ہیں وَالشُهَدَاءُ اور شہید ہیں اندہ نزدیک ربیہم اپنے رب کے لہم ان کے لئے عجرہم ان کا ثواب وَنُورُهُم اور ان کا نور وَاللَّذِينَ اور جن لوگوں نے کفر کفر کیا وَقَذَبُ اور جھُٹلایا انہوں نے بِعَيَاتِنَ ہماری آیات کو اُلَائِكَ وہی لوگ اَسْحَابُ الْجَحِم دوزق کے رہنے والے اور جو لو خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کے عمال کا صلح ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو چھُٹلایا وہی اہلِ دوزق ہیں اَعِلَمُ جان رکھو اَنَّمَ لَعِبٌ کھیل وَا اور لَحُون تماشا وَزِينَتٌ اور زینت وَتَفَاخُرٌ اور فَخَرْ کرنا بَيْنَكُم آپس میں وَتَقَاسُرٌ اور ایک دوسرے سے زیادہ طلب رکھنا فِي میں الْأَمْوَالِ مَال وَالْأَوْلَادِ اور اَوْلَاد کَمَسَلِ جیسے کہ غَيْسٍ بَارِش عَجَبَا بھلی لگتی ہے الْكُفَّارَ کسانوں کو نباتو اس کی کھیتی سُمَّ پھر یحیجو زور پکڑتی ہے فَتَرَاهُ پھر تُو دیکھتا ہے اس کو مُسْفَرًا زَرْد سُمَّ پھر یَقُونُ ہو جاتی ہے حُتَامًا چُورا چُورا وَفِ الْآخِرَتِ اور آخرت میں عَزَابُن عَزَاب شَدیدُن سَخْت وَمَقْفِرَتُن اور بَخْشِش مِنَ اللَّهِ اللَّهِ کی وَرِدْوَانُ اور خُشْنُودِي وَمَا اور نَهِ اَلْحَيَاتُ زَنْدَگِي اَلْحَيَاتُ 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 جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محس کھیل اور تماشا اور زینت اور آرائش اور تمہارے آپس میں فخر اور ستائش اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب اور خواہش ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اکتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے پھر وہ خوب زور پر آتی ہے پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنوتی ہے اور دنیا کی زندگی تو مطائے فریب ہے سابقو لبکو دوڑو الہ طرف مغفیرہ تن بخشش می ربکم اپنے رب کی و جنت اور جنت عردہ ارز اس کا کا اردی جیسے ارز السمائی اسمان والاردی اور زمین کا عدد تیار کی گئی للذینہ ان لوگوں کے لیے جو آمنوں ایمان لائے باللہ ہی اللہ پر و رسول ہی اور اس کے رسولوں پر ذالکہ یہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہے یعطی ہی دیتا ہے اس کو میں یہ شاء جس کو چاہتا ہے واللہ اور اللہ زو والا الفضل فضل العظیم بڑے بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لپکو یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے خدا بڑے فضل کا مالک ہے ما نہیں اسوابہ پہنچتی من مصیبت کوئی مصیبت فی میں الاردی زمین ولا اور نہ فی انفسکم تمہاری جانوں میں اللہ مگر فی میں کتاب کتاب من قبلی پہلے ان نبرا آہا اس کے کہ ہم پیدا کریں اس کو انہ بے شک ذالکہ یہ اللہ اللہ پر یسیر آسان ہے کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام خدا کو آسان ہے لکیلا تاکینا تأسو تم غم کھاؤ اللہ پر ما جو فاتکم تم سے فوت ہو گیا ولا اور نا تفرہو تم اترایا کرو بیما اس پر جو آتاکم اس نے دیا تم کو وَاللَّهُ 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 کی ہم نے لِلنَّهُ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے وَاللَّهُ 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 کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قوائد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلح جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں اور اس لیے کہ جو لوگ بند دیکھے خدا اور اس کے پیغمروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کرے بے شک خدا قوی اور غالب ہے ولقد اور بے شک ارسلنا بھیجا ہم نے نوہن نوح ابراہیما اور ابراہیم کو وجعلنا اور رکھی ہم نے فی میں ذریتہما ان دونوں کی اولاد النبوتہ نبوت والکتابہ اور کتاب فمنہم پھر ان میں سے محتدن کوئی ہدایت پر ہے وکثیرن اور اکثر منہم ان میں سے فاسکون فاسک ہیں اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کے اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سسلے کو وقتن فوقتن جاری رکھا تو بعض سو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں سمہ پھر کفینا پیچھے بھیجے ہم نے اللہ پر آسارہم ان کے قدموں بی رسولینا اپنے رسول وکفینا اور پیچھے بھیجا بی عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم و آتیناہو اور دی ہم نے اس کو الانجیلا انجیل و جعلنا اور بنائی ڈال دی ہم نے فی قلوبی دلوں میں اللہ زینا ان لوگوں کے جنہوں نے اتبعوہو پیروی کی اس کی رعفتن شفقت و رحمتن اور رحمت و رحبانیتن اور ترکے دنیا ابتدعوہا نئی بات نکالی انہوں نے ما قطب ناہا نہیں فرض کیا تھا ہم نے وہ علیہم ان پر اللہ ابتگاہا مگر حاصل کرنے کے لئے ردوانی خوشنودی اللہ ہی اللہ کی فما پھرنا رعوہا نبھا سکے اس کو حق جیسے حق تھا رعایتیہا اس کو نبھاہنے کا فا آتینا پھر دیا ہم نے اللہ زینا ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے منہم ان میں سے پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل انائت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں خدا کے خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آپ ہی ایسا کر لیا تھا پھر جیسا اس کو نباہنا چاہیے تھا نباہ بھی نہ سکے پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا عجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں یا ایوہاللزینہ اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اتقو اللہ ڈرو اللہ سے و آمنو اور ایمان لاؤ بی رسول ہی اس کے رسول پر یعتکم دے گا تم کو کفلینی دگنا عجر مر رحمت ہی اپنی رحمت سے و یجعل اور کر دے گا لکم تمہارے لئے نوراں نور تمشونہ تم چلو گے بہی اس پر و یقفر اور بخش دے گا لکم تم کو واللہ اور اللہ غفورن بخشنے والا رحیم مہربان مومنو خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا عجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لئے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے اور تم کو بخش دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے لئے اللہ تاکہ یعلمہ جان لے اہل الكتابی اہل کتاب اللہ کے نہیں یک دے دونا وہ قدرت رکھتے علاشئین کسی چیز پر من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے و انہ اور یہ کہ الفضل فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یعطی ہی دیتا ہے اس کو من یشاؤ جس کو چاہتا ہے واللہ اور اللہ ذل فضل فضل والا ہے العظیم بڑے یہ باتیں اس لئے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ خدا کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے اور یہ کہ فضل خدا ہی کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے